السلام علیکم میورز کیسے آپ امیدیں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی الیگنٹ اور خوبصورت سا نیک ڈیزائن جو کہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اگر آپ میری جینل پر نہ ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلیے نیک سٹارٹ کرتے ہیں نیک کی چوڑائی رکھنی ہے ہم نے ساڑھے چار انچ یعنی کہ فل ہماری چوڑائی جو ہوگی وہ نو انچ ہوگی اور نیک کی لیتھ رکھنی ہے ہم نے سات انچ یہاں پر ہم نے باکس بنانا ہے اور باکس بنا کر اب ہم نے وی شیپ دینی ہے اس طریقے سے یہاں سے ہلکا لکا سا گلائی کرتے ہوئے وی شیپ کی طرح سے پتے کی طرح بنائیں گے ہم اور یہ ہم نے ہلکا لکا کرتے ہوئے اس کو ڈاک کر لیا ہے تو باہر والی لائن ہم تقریباً پوننچ کی گیپ چھوڑتے ہوئے ڈرو کریں گے اب ہم نے اندر راؤنڈ نیک بنانا ہے ساڑھے چار انچ ہم نے راؤنڈ نیک کی لینڈ رکھی ہے اور چھوڑائی ہم نے یہاں سے رکھنی ہے جہاں سے ہمارا اوپر والا نیک ہے یہاں پر اندر والی لائن کے ساتھ ہی ہم نے ہلکا سا گھوماتے ہوئے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اور یہ ہمارا راؤنڈ نیک بن گیا ہے بلکل اس کے ساتھ بنے گا اب اندر والی لائن ڈرو کریں گے نیک کی یعنی کہ جو ہماری اندر والے نیک کی کٹنگ ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں پہلے ہم نے باہر والے نیک کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم اندر والے نیک کی کٹنگ کریں گے اور یہ اس طریقے سے آ جائے گا یعنی کہ اندر راؤنڈ نیک اور باہر ہمارا یہ وی شیپ تو اب ہم نے ان دونوں نیک کو تیار کرنا ہے تو پہلے میں یہاں پر جو وی شیپ والا نیک ہے ہمارا باہر کا اس کی ہم نے جو ہاف انچ کپڑا چھوڑتے ہو ایکسٹرا کٹنگ کر گئے اس کو ہم نے فول کردے ہوئے رف اسٹیچ کرنا ہے اب ہم راؤنڈ نیک کی سٹیچنگ کر رہے ہیں تو راؤنڈ نیک کے نیچے میں نے سیم سائز میں فیبرک لکھتے ہوئے راؤنڈ نیک کے ساتھ ساتھ Șہم نے سٹیچنگ کردے ہوئے اس کی سلاحی کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک پیر کا کپڑا چھوڑتے ہو ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے کٹ لگانے کٹ آپ قریب قریب لگائیے گا لیکن سلائی سے پیچھے پیچھے اور اب ہم نے اس کی باہر والی جو سائیڈ فیوزنگ کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ بھی سٹیجنگ کرنی ہے ویسے تو یہ اوپر سے فولڈ ہو کے نیچے بھی فولڈ کر کے ہم سٹیجنگ کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ زیادہ آسان ہے جس طریقے سے ہم ڈوری کو پلٹتے ہیں سیم اسی میتھر سے ہم نے یہاں پر دھاگے کو دو تین ٹاکے لیتے ہوئے سوئی کو الٹا کرتے ہوئے ہم نے اس میں سے گزارنا ہے اور یہاں پر گزار کر سوئی جب باہر آجائے گی آپ نے مشین پر فولڈ کر لیں اوپر کی طرف دھاگے کو اور اس طریقے سے ہم نے اس کو باہر کی طرف کھینچنا ہے تو یہ نیک ہمارا باہر کی طرف آتا جا رہا ہے اور یہ ہم نے اسے پلٹ لیا ہے اب اس کو اس طریقے بھی کر لیا ہے میں نے اور اب ہم نے ایک پٹی لینے تقریبا پونے چوڑائی میں اس کو میں نے فیبرک پر لگایا ہے اور اس کی لینٹ میں نے رکھی ہے ساڑھے ساتھ انچ تو یہ ہمارا ڈبل میں ہے اس طریقے سے میں نے اس پٹی کو فیوزنگ کے ساتھ ست اسٹیچنگ کرنا ہے اور اسٹیچنگ کر کے جس طریقے سے میں نے راؤنڈ ایک کو پلٹا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے ٹاکا لگاتا ہے اس پٹی کو بھی پلٹنا ہے تو اسی کو الٹا کرتے ہو ہم اس میں سے گزاریں گے اور پٹی کو ہم نے باہر کی طرف پلٹ لینا ہے پٹی کو ہم نے باہر کی طرف پلٹ لیا ہے اور یہ جو نیک ہم نے وی شیپ میں تیار کیا ہے اس میں ہم نے سینٹر سے نیچے کی طرف جو نوک ہے وہاں سے تقریبا ایک انچ اور ایک پوائنٹ چھوڑتے ہوئے یہاں پر ہم نے اس پٹی کو اٹیچ کرنا ہے ایک سائیڈ پر اور اس نیک کو اب ہم نے رکھنا ہے شرٹ پر سینٹر کرتے ہوئے شرٹ کا سینٹر میں نے کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس میں فیوزنگ کے ساتھ ساتھ اسٹیچنگ کر کے اس نیک کو تیار کریں گے تو اسٹیچنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک پیر کا گیپ چھوڑ دے ہوئے ایکسٹر کپڑے کی ہم کٹنگ کریں گے اور کٹ لگا کر ہم اس کو بیک پر فول کر دیں گے نیک کو ہم نے آئرن کر لیا ہے اور یہ راؤنڈ نیک جو ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم نے سینٹر میں رکھنا ہے اور اس پٹی کو ہم نے فول کرنا ہے وی نیک کے نیچے اس طریقے سے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے کورنر پر سٹیچنگ کرنا ہے راؤنڈ نیک کی پٹی کو ہم نے بلکل اس کے برابر رکھتے ہوئے اس کے کورنر پر سٹیچنگ کرتے جائیں گے اور یہاں پر وی نیک کی کورنر پر سلائی لگاتے ہوئے اس پٹی تک آئیں گے تو پٹی ہماری نیچے جس طریقے سے صحیح سے بیٹھ جائے گی تو اسی طریقے سٹیچنگ کرتے ہوئے راؤنڈ نیک کے ساتھ ہم نے بالکل کنارے کنارے پر سٹیچنگ کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ نیک اس کے ساتھ فکس ہو چکا ہے اور نیک ہمارا تیار ہے بہت خوبصورت اور الیگنٹ ڈیزائن ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ